راکٹر صاحب احساق ڈار صاحب کو ڈپٹی وزیراعظم مقرر کر دیا گیا ہے حکومتی کارکردگی پر اسے کیا اثر ہوگا؟ اس ارینجمنٹ کی کارکردگی پر دیکھیں یہ پہلے تو مبارک ہو احساق ڈار صاحب کو بہت بہت وہ جو ہیں وہ دوسرے نائب وزیراعظم بنے ہیں اور اس سے پہلے جو ہیں وہ پرویز علیہ صاحب جو ہیں وہ جب راجہ پرویز عشی صاحب کی حکومت تھی تو وہ اس میں نائب وزیراعظم بنے تھے یوسف رضا گرانی صاحب جو ہیں ان کو وہ ہچکے چاہ رہے تھے اس جو مسلم ڈیگ کاف جب شامل ہوئی تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ تو اس وقت مسلم ڈیگ کاف دو ہزار بارہ میں یہ شامل ہوئے تھے جب گلانی صاحب کی حکومت جب گلانی صاحب کو بھیجا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے اور اس کے بعد ہی ہوا تھا کہ راجہ پرویز عشیف صاحب کی حکومت میں پھر یہ نائب وزیراعظم بنے تھے گلانی صاحب کو تحفظات تھے گلانی صاحب کا کہنا یہ تھا کہ اس کی کوئی آئین میں اور قانون میں اس کی جگہ نہیں ہے اور پھر جو نوٹیفکیشن بھی ہوا تھا پرویز علیہ صاحب کا تو اس نوٹیفکیشن پہ بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ ان کے کوئی اختیارات نہیں ہے اس قسم کی بات اس میں ہوئی تھی نوٹیفکیشن میں بھی تو اور مطلب اس کے اوپر پرویز علیہ صاحب مسلم بھی کاف کے بھی تحفظات آئے تھے کہ بھی یہ کیسا نوٹیفکیشن نکلا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ اس وقت اسی طرح سے معاملہ چلا تھا پرویز علیہ صاحب جو ہیں اور وہ کیبنٹ پھر میرا خاصل سے کوئی ساتھ تھی پھر مسلم بھی کی ایک بڑی کابینہ نے بھی حلف اٹھا لیا تھا پندرہ سولہ وزیر آگئے تھے مسلم بھی کاف کے وہ سب رکے ہوئے تھے کہ ہمیں یہ جو سیٹ ہے یہ چاہیے یعنی ڈیپٹی پرائم ایسٹر کے سیٹ آپ کریئٹ کریں اچھا اب یہ ہے کہ یہ اس کی کوئی آئین میں تو جگہ نہیں مجھے نہیں بتا کہ سینئر وزیر کی بھی آئین میں کوئی پولیشننگ ہے یا نہیں ہے ہمارے آئین میں سینئر وزیر کہتے ہیں تو اس کے بھی شاید کوئی جگہ نہیں ہے غالبا آئین میں غالبا اور نائے وزیر آزم کی بھی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اب جو آہ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم کافی دنوں سے کہہ رہے تھے کہ بنواز شریف صاحب کو بات کرنی چاہیے آکے ان کی حکومت ہے تو وہ کچھ کچھ بات تو کریں اس کو اون تو کریں اس پورے سیٹ اپ کو وہ ایک جو ہیں وہ آہ آٹھ فروری کے بات سے وہ جو ہیں وہ فعال ہمیں نظر نہیں آ رہے اور اس کے نتیجے میں ان کی جماعت کے اندر بھی مختلف آرہ پائی جا رہی تھیں اور مختلف باتیں ان کے رہنما کر رہے تھے اور نواز شریف صاحب نے یہ اپنی واپسی کا پروپر یعنی نواز شریف صاحب کہتے ہیں نا is back اور وہ اس فیصلے سے انہوں نے اپنی واپسی کا زبردست قسم کا اعلان کی ہے اور اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آہ شہباز شریف صاحب ہیں آہ وہ مطلب عملا آپ یوں سمجھیں گے اگر اس حکومت اس آرینجمنٹ میں کوئی اب سب سے طاقتور شخصیت ہوگی آہ حکومتی سطح پہ تو وہ شہباز شریف آہ وزیراعظم تو ہوں گے لیکن یہ ہے کہ آہ چونکہ نواز شریف صاحب کی زیادہ بلیسنگ جو ہے وہ ہوگی آہ عصاق دار صاحب کو اور دار صاحب عملا جو ہیں وہ معاملات کو تیہ کریں گے دار صاحب پہلے ہی جو مختلف کمیٹیز ہیں معیشت کی اور باقی سارے معاملات اس میں وہ کافی فعال ہیں وہ اپنے آپ کو آہ وزیر خارجہ کے ساتھ ساتھ وزیر خزانہ کے طور پہ بھی دیکھتے ہیں کیونکہ وہ آہ انہیں یقین ہے اس بات کا کہ وہی ملکی معیشت کو ٹھیک کر سکتے ہیں ان کے بغیر ملکی معیشت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی تو وہ کافی کمیٹیز وغیرہ میں بھی ہیں تو نواز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب ابھی چائنہ میں ہی ہیں یہ اعلان جو ہے یہ چائنہ سعودی عربیہ کے درمیان میں کہیں پاکستان میں ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ مطلب میاں صاحب شاید آج آئیں یا کل واپس آئیں تو لیکن انہوں نے اعلان جو ہے یہ باہری ہوا اور وہاں پر اچھا اب اس میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ تیکھیں آہ ہر پاکستانی جو ہے نا اس وقت وہ دو لاکھ آہ اٹھاسی ہزار روپے کا مقروض ہے اور تین سالوں میں ہمیں ساٹھ بلین ڈالر واپس کرنے اور صرف جو وفا کی حکومت ہے یہ جو ہمارے ایلیٹ کلاس ہے اب یہ جو ایک فیصلے آ رہے ہیں نا سامنے کہ جو پکڑے گئے ہیں لوگ ایف بی آر کے اور باقی یہ پک یہ یہ بڑا ایک پراپر کام شروع ہے اور میری تو دعا ہے کہ اس میں کوئی پولٹیکل آہ مینوورنگ میرے خیال سے نہیں ہو رہی ہے اس میں جو لوگ گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور جو کام سارے ہو رہے ہیں تو وہ کام آہ ٹھیک ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں جن کے اوپر جیسے یہ گنے کا فیصلہ نہیں ہو پارا کسانوں کا اور یہ ایک بڑا ایک بہت بڑا اس کے نتیجے میں ایک کرائسس جنریٹ ہو سکتا ہے اس پر باتے بات کریں گے لیکن ابھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عساق ڈار صاحب میہ نواز شریف صاحب کے قریب ہیں اور میہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان پہ حالانکہ شباز شریف صاحب بھی قریب ہیں یہ ہمیں کہنے لیکن یہ ایک بات اوپن ہے کہ شباز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ قریب تصور ہوتے ہیں میہ صاحب جو ہیں وہ بھی ان کا لیکن یہ خاص نکتہ نظر ہے اور اب وہ اگر صدارت سنبھالتے ہیں اور یہاں پہ عساق ڈار صاحب ہوتے ہیں تو وہ پھر ڈار صاحب کے ثروحی بات ہوگی اور ڈار صاحب بھی معاملہ تیہ کریں گے اور شباز شریف صاحب کے پاس جو ہے وہ یہاں بھی یہ دیکھنا ہے کہ اور انگزیب صاحب جو ہیں ان کی کیا اب اسٹیٹیجی ہوتی ہے کیا اور انگزیب صاحب جو ہیں وہ ویسے تو ظاہر ہے کہ ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر کے طور پہ اپنے آپ کو اثرٹ کریں گے لیکن کیا وہ مطلب ہم تو اچھا ہی اس وقت نیک خواہشات کا اظہار ہی کر سکتے ہیں کیونکہ ملکی معیشت جو ہے وہ ایک بہت بڑے آپ کی جو معیشت ہے آپ کی جو سیکیورٹی کریسس ہیں آپ کی جو سوشل انڈریسٹ ہے آپ کے جو اور ریجنل ایشیوز ہیں یہ بہت بڑے ہیں یہ ذاتیات سے بڑھ کے ہیں تو اب یہ فیصلہ جو ہے وہ شباز شریف صاحب کو بہرحال کرنا پڑا ان کی رضا مندی کے بغیر تو نہیں ہوا ہوگا لیکن فیصلہ یہ نواز شریف صاحب کا ہے ٹھیک ہے اور نواز شریف صاحب اب میرا خیال ہے کہ مکمل طور پہ جو معاملات ہیں اس کو اپنے ہاتھ میں سنبھالیں گے اور یہ جو مذاکرات وغیرہ کی بات ہو رہی ہے درمیان میں اور جس کے اس کو بھی نواز شریف صاحب میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر نواز شریف صاحب کا ایک نکتہ نظر جو ہے وہ بالکل مختلف ہوگا اور وہ ان کا نکتہ نظر جو ہے وہ آہ شاید دیکھتے ہیں کہ ان کا نکتہ نظر کیا ہوتا ہے اس معاملے پہ لیکن وہ مطلب ہے کہ دوبارہ جیسے انہوں نے کہا کہ فعل ہوں اور آج ہم نے دیکھا پہلے چوبیس گھنٹوں میں کہ جو آہ پہلے تو یہ بات ہوئی کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے آہ تحریک انصاف کے ساتھ اور لیکن تحریک انصاف کی طرف سے جب یہ بات ہوئی کہ بلکل ہونے چاہیے ہم سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی کریں گے اور مطلب ہے کہ ان کی طرف سے بات ہوئی کہ جی کمیشن وغیرہ عدالتی کمیشن بنے اور ہم بات کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کریں گے اور حکوم مطلب انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے تو اس کی اوپر اب دیکھیں کہ کیا ریسپانس آتا ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایک پولٹیکل ٹرمائل بدقسمتی کے ساتھ موجود ہے اور وہ پولٹیکل ٹرمائل بڑھ رہا ہے اور اگر وہ پولٹیکل ٹرمائل ختم نہیں ہوتا تو اور یہ جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے آنے والا اس میں عدالتوں میں بڑے اہم کیسز لگے ہوئے ہیں آج جو ہیں وہ بابر ستار صاحب کی طرف سے ایک بات واضح ہوئی ہے ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بھئی یہ جو معاملاتیں جو چل رہا تھے ان کے پر الزامات وغیرہ لگ رہے تھے مختلف وہ باتیں تو انہوں نے وضاحت کی اس کی اور وہ جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا تھا کیا تھا لیکن یہ ہے کہ وہ اب دیکھنا اس میں یہ ہے کہ اس کو سپریم کورٹ کس طرح سے دیکھتی ہے اور عدالتیں اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں اس معاملات کو اور کل جو ہے وہ آہم بابر ستار صاحب اس بینچ میں بیٹھے ہیں جو کہ آڈیو لیک والا بینچ ہے تو وہ بھی اب کل سے یعنی یہ میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ بڑے ہنگامہ خیز دن ہے اور ہنگامہ خیز اچھا نہیں ہے ان کا ہنگامہ خیز ہونا اسٹیبل ہونا ضروری ہے اسٹیبلیٹی بہت ضروری ہے اور یہ اگر معاملات مزید ہیجان کی طرف جاتے ہیں ملک کی سطح پہ تو یہ اچھا نہیں ہوگا سیکیورٹی کے لیے بھی ایکانومی کے لیے بھی اور باقی معاملات کے لیے بھی لیکن یہ بات ضرور ہے کہ نوازشی صاحب نے اپنے آپ کو اسرٹ کیا ہے دوبارہ کہ بھائی بات کرنی ہے تو میں ہی مطلب فیصلہ میرے پاس ہی ہے فیصلہ سازی مکمل جو ہے وہ میرے پاس ہی ہے اور شہبازشیف صاحب ٹھیک ہے وزیر آزم ہیں لیکن اور یا پھر یہ کہ حکومتی سطح پہ جماعت کی سطح پہ نوازشیف صاحب کے پاس سے حکومتی سطح پہ عساق ڈار صاحب جو ہیں وہ معاملات کو سنبھالیں گے یہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کا کہنا ہے خود وہ بھی اس بات پہ جو شہبازشیف صاحب کے قریب ہیں وہ تھوڑا سا کچھ اور انداز میں دیکھ رہے ہیں اور نوازشیف صاحب جو ہیں وہ کیونکہ شہبازشیف صاحب کے بارے میں تاثر یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی قریب ہیں اور نوازشیف صاحب جو ہیں وہ ان کا اپنا ایک موقف ہے یہ قریب ہے دور صاحب ہٹ کے ان کا جو ہے وہ مختلف موقف ہے تو وہ اب دیکھتے ہیں کہ نوازشیف صاحب لیکن مسلم لیگ نواز ہے پارٹی جو ہے وہ ووٹ بھی ان کا ہے اور پارٹی بھی ان کی ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ فیصلے آگے کس طرح سے کرتے ہیں اور یہ کیا سارے معاملات کو پولیٹیکلی وہ کیسے دیکھتے ہیں اچھا اور تو ایک تو بات ہی ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ جو فیصلے ہیں نا وہ فیصلے یہ ترمائل ایمینمیٹ کریسس ملک میں جتنی جلدی ختم ہو اتنا بہتر ہے اور اس میں جو کل جسٹس محصور علی شاہ صاحب کی سپیچ تھی اس کو اگر سامنے رکھیں تو بہت سارے معاملات اس میں کلیر ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آ مافیاز موجود ہیں اور جو کام نہیں کرتا اس کو نکال دیا جائے چار سو محکمے ہیں وفاقی حکومت کے پاس صرف وفاقی حکومت کے پاس چار سو ڈپارٹمنٹس ہیں چار سو یہ میں صوبائی حکومت کی بات نہیں کر رہا صوبائی حکومت کی وفاقی حکومت کے پاس چار سو اور ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو بات کی ان کا یہ کہنا تھا کہ جو انہوں نے بڑی یعنی ایک جملے میں انہوں نے بالکل انہوں نے کہا جو کام نہیں کرتا اس کو کیوں بیٹھے ہیں جو کام نہیں کرتا وہ کیوں بیٹھے ہیں جو کام دیکھیں نا بڑی بنیادی سے بڑی بات بڑی سخت ہے لیکن بڑی بنیادی سے بات کام نہیں کرتے کیوں بیٹھے ہوئے لوگ تو یہ جو ہے اور اس میں انتظامی حوالے سے انہوں نے بڑی بہت کھل کے بات کی انہوں نے اور میں جب ان کی بات سن رہا تھا تو مجھے تو بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ ایک عوام کی بات نہیں ہوتی کہ بالکل وہ انہوں نے ایک سخت بھی ان کا تھا ظاہر آثورٹی ان کے پاس ہے لے جاؤ ان کا بالکل سٹیٹ تھا اور بڑی سیدھی بات انہوں نے کی اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر ڈپارٹمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو معافی ہے اس کو توڑنا آسان تو نہیں ہے عدالتوں کے یہ جو میں ہمیشہ بات کہتا ہوں کہ ایک نیکسز بنا ہوا ہے کہ جی وہ اس کے چیمبر کا ادھر گیا ادھر گیا وہ ہوا وہ ہوا اور یہ پور ایک نیکسز ہے اور اس میں عدالتوں کے اندر تک پہنچے ہوتے ہیں لوگ کہ بھئی یہ مقدمہ وہاں پہ لگے اس بینچ میں لگے اور وکلا جو ہیں وہ ذمہ داری لیتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں تو ہم وہاں لگواتے ہیں ہم اس کے سامنے لگواتے ہیں یہ لگواتے ہیں وہ لگواتے ہیں تو وہ اس کے نتیجے میں بہت پولیٹسائز اور پولرائز ہوا ہوئے معاملہ تو یہ عدالتیں اب کس طرح ریفارمز ہوتے ہیں لیکن وہ ہے کہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت کیونکہ جو دنیا ہے جو وقت ہے آہ اور جو دنیا جس تیز رفتاری سے فیصلے کر رہی ہے اس میں بہت زیادہ میرا خیال ہے کہ اب وقت نہیں ہے بڑے فیصلے کرنے کا بہت تاخیر ہو چکی ہے یہ جو پیچھلے دس بارہ سال ہیں ان کو میں ہمیشہ آپ سمجھیں کہ میں جیسے کہتے ہیں ڈاک یئرز یا لاسٹ یئرز یا مطبع پوری دہائی یا اس سے زیادہ جس میں آپ الجھے رہے آپ نے خوچ بھی نہیں کیا نیب کی کیسز پلٹسائز ہو رہے ہیں کوئی کرپشن کے اوپر کوئی مقدمہ واب نہیں بنے کوئی سزائیں نہیں ہوئیں کوئی پیسہ واب مطبع ایسی بس ایک ہوتا ہے نا مطبع کہ بس وہ عوام کے اوپر ٹیکس ڈلتے جا رہے ہیں ان کے اوپر بوجھ بڑھتا جا رہا ہے سوشل انڈریسٹ ہے اور ابھی تک اس کی کوئی ہمیں کوئی خطوخال نظر نہیں آ رہی دنیا کہیں سے کہیں پہنچ گئی اور بڑے مربوط فیصلے کر کے انہی سالوں میں آپ دیکھیں کہ دنیا کہیں سے کہیں نکل گئی ہے